السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے اس عورت کی ان باتوں کو سنیے یہ عورت جو اسلام کو بدنام کر رہی ہے اسلام کی خلاف زہر اگر رہی ہے مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہی ہے کہ یہ تمام چیزیں صحیح ہیں پہلے اس عورت کی ان باتوں کو غور سے سنیے اس کے بعد ہم کچھ چیزیں جانیں گے بھگوت کی تامینہ تین طلاق کی بات نہیں لکھی ہوئی ہے بھگوت کی تامینہ پولی گے میں چار شادی کی بات نہیں لکھی ہوئی ہے بھگوت کی تامینہ نکاح متہ کی بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ ایک گھنٹے کے لیے سیکس کرو اور چھوڑ تو طلاق دے کر کے یہ بھگوت کی تامینہ نہیں بتاتا ہے بھگوت کی تامینہ انسان کی زندگی کو ایک رستہ دکھاتا ہے لیکن وہی پر on the other hand قرآن میں لکھا ہوا ہے طلاق دینا گھلا لینا چار شادیاں کرنا دس بچے پیدا کرنا ہمیں کھیت بولنا ہمارا اسلام کیا کہتا ہے مسلمان لڑکیاں جو ہے نا وہ مردوں کے لیے کھیت ہیں اور اپنی کھیتی میں مرد جب چاہے مسلمان مرد وہ گھس سکتا ہے مطلب ہم تبیلہ بھی ہیں کیونکہ نکاح کا مطلب ہوتا ہے ایروبک میں نکاح اور انگلیش میں کانٹراک میریج مطلب ہم تبیلہ ہیں ہمارے اوپر کانٹراک ہو جاتا ہے ایک ایمو یوں بن جاتا ہے اب وہ سال بر کے لیے بنا ہے کہ آٹھ گھنٹے کے لیے بنا ہے کہ نو مہینے کے لیے بنا ہے وہ پتہ نہیں ہے اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ مسلم ہی ہے کیونکہ یہ لفظ استعمال کرتی ہے کہ ہمارا اسلام کہتا ہے اگر اس کو اسلام کے بارے میں اتنا ہی نولج ہوتا یہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھتی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس کو جانتی تو شاید ہی اپنے مو سے ایسے الفاظ کا استعمال کرتی اس کا نام مجھے پتا نہیں یہ کون ہے کہاں سے ہیں میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ اگر کسی کو بھی پبلی سیٹی چاہیے ہوتی ہے فہمس ہونا ہوتا ہے تو وہ کس کو ٹارگٹ کرتا ہے اسلام کو مسلمانوں کو قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہی باتوں کو ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے ان کو پبلی سیٹی ملتی ہے لوگ ان کو جاننے لگتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی ہے لیکن یہ لڑکی بھگوت گیتہ کی باتیں کرتے ہوئے قرآن پہ آ جاتی ہے لیکن اس کو تو پتا ہی نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے اس معاملے میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے کئی سہولتیں مہیا کی ہے جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی کس کی ذمہ داری میں ہوتی ہے والد کی ذمہ داری میں جب وہ بیوی بنتی ہے تو شوہر کی ذمہ داری میں چلی جاتی ہے اور بیٹوں کو اپنی ماں کا خیال رکھنا ان کے فرائز میں شامل کر دیا گیا ہے والد پر فرض ہے کہ بیٹی کے اچھی پرورش کرے تربیت کرے اچھا تعلیم دے اچھے اخلاق سکھائے اگر ان کو آپ نے صرف دنیوی تعلیم دی دن کی تعلیم سے ان کو محروم رکھا تو پھر آپ کے اولاد بھی اسی ہی بنیں گے جو اسلام کے اوپر انگلی اٹھائیں گے مسلمانوں کو برابلہ کہیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کی صحیح تربیت کرے جب وہ باشعور ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے شوہر پر فرض بن جاتا ہے کہ اپنی بیوی کی ضروریات زندگی اس کے رہنے کھانے یعنی ہر چیز کا خیال رکھے اور جب ماں کی بات آتی ہے تو اولاد کے لیے جنت کی نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو ماں کی خدمت عظمت عدب و احترام کرو جنت تمہاری ہو جائے گی اسلام میں بیوی کا درجہ کیا ہے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسلام نے عورت کے بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی بڑے حقوق بیان کیے ہیں اور شوہر پر ان کی ادائیی کو ضروری قرار دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ خبردار عورتوں سے حسن و سلوک اور اچھا برتاؤ کرو وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے زیر کنیزے ہیں زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہے اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کے لئے اچھا ہے ابو داود ترمیزی مسند احمد کی حدیث ہے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اب اس کو کیسے جھٹلائے جائے گا عورت ایک نعمت ہے اسلام نے عورت کی فضیلت اس کا مقام و مرتبہ رفعت و شان بیان کرتے ہیں اسے ایک عظیم نعمت اور اللہ کا اقیمتی تحفہ قرار دیا گیا ہے جب عورت کو اللہ تبارک و تعالی کا اقیمتی تحفہ قرار دیا گیا ہے تو پھر وہ عورت یوز اینڈ تھرو کیسے بن گئے وہ تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں اس طریقے سے اسلام کے خلاف زہر اکر رہے ہیں اس کی عزت تقریم اور یعائیت و نگرانی یا خاص خیال لکھنے کو ضروری قرار دیا ہے اسلام نے جس کے یہاں بچی پیدا ہو اس نے اس کو زندہ دربون نہیں کیا یعنی زمین میں زندہ نہیں دفنایا جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں اپنی زندہ بچی کو جیسے ہی بچی کی پیدایش کی خبر سنتے تو اس بچی کو زمین کے اندر گھرہ کھوڑ کر دفنا دیا جاتا لیکن اسلام نے عورت کو عزت دی اسلام نے بچی کو مرتبہ اور مقام دیا کہ یہ زندہ درگور کرنے کی چیز نہیں ہے یہ تمہارے لئے رحمت ہے نجات کا ذریعہ ہے تم ایسے کیسے کر سکتے ہو کہ اپنی زندہ بچی کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دینا یہ تو بالکل ہی غلط ہے اسلام نے یہ حقوق دیئے اسلام نے نکاح کو نہایت یہ اہم اور مقدس تھیرایا ہے اس کا اپنے ماننے والوں سے تقاضہ ہے کہ شادی اور نکاح کے رشتے کو کھیل نہ سمجھا جائے میاں بیوی اس رشتے کو حد تل امکان نبھانے کی کوشش کرے جہاں تک ہو سکے میاں بیوی میں باہم اختلاف یا جھگڑا وغیرہ ہو جانا یہ ظاہر سی بات ہے لیکن اس کو توڑنے پر آ جانا یہ بالکل بری بات ہے اگر بات بات پر طلاق ہوں گے تو دو افراد ہی نہیں دو لوگ ہی نہیں میاں بیوی ہی نہیں بلکہ خاندانوں حتیٰ کہ پوری سوسائیٹی پر اس کی نہایت ہی مزر اثرات مرتب ہوں گے اسلام اس کے سخت خلاف ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ اَحْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَحْلِهَا اِن يُرِيدَ اِصْلَاحٍ يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا سورة النساء نمہ 35 کی ہے اگر تمہیں ان دونوں میں کشیدگی کا خوف ہو تو ایک حاکم اس مرد کے اہل خانہ میں سے یعنی اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک حاکم اس عورت کے اہل خانہ میں سے مقرر کرو اور اصلاح کی کوشش کرو صلح کی کوشش کرو اگر وہ اصلاح کے خواہش مند ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا آپس میں ملا دے گا ان کو اسلام نگاہ کو باقی رکھنے کا اس قدر خواہش مند ہے کہ بیوی اگر ناپسند بھی ہو تو بھی صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ صبر کے ساتھ نباہ کا حکم دیتا ہے اسلام اللہ تعالیٰ اشاد فرماتا ہے اگر تم انہیں یعنی اپنی بیویوں کو ناپسند بھی کرتے ہو تو بھی ان سے برا سلوک نہ کرو این ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی بھلائی رکھی ہو اگر بیوی کو شوہر سے تکلیف ہو شکایت ہو تو اسے بھی صبر کی تلقین دی گئی ہے روایت میں آتا ہے کہ اپنے خاون کے برے سلوک پر صبر کرنے والی بیوی فرعون کی بیوی آسیہ جیسی عجر پائے گی لیکن اسلام اعتدال پسنددین ہے وہ لوگوں کو مجبور علاچہ نہیں بناتا اور نہ ان پر ناقابل برداش پابندیاں آئید کرتا ہے بعض اوقات ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ نکاح میں بندے رہنا ناممکن ہو جاتا ہے محال ہو جاتا ہے اس صورت میں اسلام نے اس بات کی گنجائش شرکی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدہ ہو سکے طلاق کے جائز ہونے کا ثبوت قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ طلاق کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک طلاق حسن نمبر دو طلاق احسن نمبر تین طلاق بدعات سب سے بہترین طلاق دینے کا جو راستہ ہے وہ طلاق حسن اور طلاق احسن ہیں آج کل ہمارے سماج میں طلاق بدعات لوگوں کی ذہن و دماغ میں گھر چکا ہے کہ ایک ہی ساتھ وہ تین طلاق دے دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاق دیتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پیٹ میں کورے مارتے ہیں کیونکہ یہ غلط طریقہ ہے اگر طلاق حسن اور طلاق احسن کے ذریعے سے اپنی بیوی کو طلاق دی جائے تو شاید یہ طلاق کا جو ریشو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول میں آ جائے گا کیونکہ اس میں وقت رہتا ہے کہ ایک طلاق مہنے کی حساب سے یا پھر حیز کی عدد کی حساب سے طلاق دیا جائے بیوی کو شاید اس درمیان میں میاں بیوی کے درمیان جو آپسی اختلافات ہیں وہ ختم ہو کر وہ آپس میں ایک دوسرے سے رجوع کر لے آپسی رنجیشوں کو ختم کر کے ایک دوسرے کے نکاح میں دوبارہ سے آ جائے ایسا تو پوسیول ہو سکتا ہے اسی لئے سب سے بہترین طلاق ہنفیہ کے نزدیک طلاق حسن اور طلاق احسن ہے لیکن ہمارے کچھ مسلمانوں کے آمان کی وجہ سے کہ ایک ہی ساتھ اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کو اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے تو اسی لئے اپنے آمان کو ہمیں درست کرنا ہے لیکن یہاں پر کچھ لوگ قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں تین طلاق کا حکم ہے خلا کا حکم ہے آپ بھی ذرا سوچیں کہ اگر قرآن کریم میں طلاق کا حکم نہیں دیا جاتا تو جو میاں بیوی ہوں گے جن میں نبہ کا کوئی ذریعہ ہی نہیں بچا ہے کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہے اگر وہ ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہے طلاق دینا چاہے تو وہ کس طریقے سے دیتے ہیں اگر قرآن کریم میں نہ ہوتا حالانکہ قرآن کریم میں فرما دیا گیا ہے یعنی ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے اب اس میں کوئی چھل چھاڑ کی گنجائش نہیں ہے تبدیلی کوئی گنجائش نہیں ہے اب کوئی ایسا دین تو ہے نہیں کہ جس کو بار بار تبدیل کیا جائے چینج کیا جائے کہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے دوسرے کو لے کے آؤ قرآن کریم اس کی ہرگز اجازت دیتا نہیں اسی لیے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم ایک مکمل واحد کتاب ہے جو تمام انسانیت کو بہترین راستہ دکھاتا ہے تمام چیزیں اس میں موجود ہیں جن چیزوں کو بھی انسانیت کو ضرورت پڑھ سکتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علا کل شہین قدر ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے قدرت رکھنے والا ہے اسلام کہتا ہے کہ طلاق کو معمول اور مشغلہ نہ بنایا جائے اسے دیہائیت کی مجبوری کے عالم میں آخری مراحل اور چارائکار کے طور پر استعمال کیا جائے جب کوئی راستہ نہ بچے اس وقت استعمال کرو لیکن کچھ لوگ جو بات بات پر غصے میں آکر طلاق دے دیتے ہیں ان کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے اور ایسے لوگوں کو اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے کی موقع مل جاتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے طلاق بات بات پر دینا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے اسلام اس کی حلقی زیادہ نہیں دیتا شریعت میں ہر عورت کا اپنی جگہ ایک مقام و مرتبہ رکھا ہے بعض لوگ اتنے غلو پسند ہوتے ہیں کہ بیوی کو ماں اور بہن سے بڑھ کر مقام دیتے ہیں ان کے نزدیک ماں اور بہن کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اور بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ ماں کی محبت میں بیوی اور بہن کی پٹائی کر دیتے ہیں عموما ہوتا یہ ہے کہ اگر والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو مرحوم کی بیٹی کو مراث سے محروم سمجھا جاتا ہے حالانکہ ان کا حصہ شریعت متعرہ نے متین کیا ہے اس طرح کی بہت سی غلطیاں مردوں سے عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں ہوتی ہیں یہ لوگوں کی غلطی ہے اسلام کی تو کوئی غلطی ہے نہیں یہاں پہ بعض اوقات میہ بیوی کے درمیان تعلقات اس قدر تلخ ہو جاتے ہیں یا ان کے درمیان اچانک جھگڑا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جلدی ختم نہیں ہوتا کئی مرتبہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے آئے دن مسلم معاشرے میں طلاق کے کتنے ہی واقعات رونما ہوئے ہیں پیش آئے ہیں جن کو بنیاد بنا کر مسلم مخالفین یعنی جو اسلام کی خلاف زہر اگلتے ہیں اسلام پر اعتراض کی بوشار کر دیتے ہیں جس طریقے سے اس نے کر دیا اور اسلام کو الزامات کے گھرے میں لے لیتے ہیں گویا کہ بہت سے مسلمانوں کا ذاتی عمل اسلام کی بدنامی کا باعث بنتا ہے جبکہ اسلام کے مطابق اگر مسلمان ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کما حق ہو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تاکہ طلاق کے واقعات سامنے نہ آئے نہ ان کے اپنے گھر خراب ہو اور نہ اسلام بدنام ہو یہ بھی یاد رہے کہ ازدواجی زندگی میں بدعملی قائم کر کے اچھی زندگی نہیں گزاری جا سکتی شریعت تے ہر عورت کی درجہ بندی کی ہے کوئی کسی سے کم تر نہیں ہے اور ہم مسلمانوں کو بلکل بھی یہ گوارہ نہیں کہ اسلام کے داخلی امور کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کرے اور مذہب اسلام کے ایوان کو دھکا لے گئے یہ گوارہ نہیں ہے ہم مسلمان اپنے داخلی معاملات کو سلجانے کی مکمل سوچ بوجھ رکھتے ہیں لیکن جو لوگ اس طریقے سے اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی جو ان میں ہوتی ہے کیا ایسے مذہب میں طلاق کا ریشو نہیں ہے ان لوگوں میں تو زیادہ آئے لوگ چھپ چھپ کر ایک کے بجائے دوسری بیویاں رکھتے ہیں ان پہ بات نہیں کریں گے یہ لوگ طلاقیں ہوتی ہیں ان پہ بات نہیں کریں گے یہ لوگ ماں باپ کو زیادہ تر ان لوگوں میں ہی اولڈے جھوم میں بھیج دیا جاتا ہے ان پہ بات نہیں کریں گے یہ لوگ ان کو بات کرنی ہے کس پہ اسلام پہ مسلمانوں پہ اگر ان لوگوں کو واقعیتاً اسلام کے بارے میں معلومات ہوتی تو ایسی چیزیں نہیں بکتے ایسی چیزیں اپنی زبان سے نہیں نکالتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت اتا فرمائے